بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خانوں قاضی فائز عیسیٰ رخصت ہوئے ایک تاریخ اور بدترین دور کا اختتام ہوا قاضی فائز عیسیٰ گھر چلے گئے یہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ اگلے تین سال تک مزید قاضی فائز عیسیٰ اس منصب پر فائز رہیں حکومت بھی یہی چاہتی تھی لیکن حالات نے نہ حکومت کا ساتھ دیا نہ قاضی فائز عیسیٰ کا ادھاد دیا یہ وقت ثابت کرے گا اور شاید قوم کو ابھی احساس نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے کتنا بڑا ریلیف ہے قاضی فائز عیسیٰ جیسا چھوٹا آدمی جب اس منصب پر بیٹھ کر بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا تو اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس آئین کے ساتھ کس قسم کا کھلوار کر رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج رخصت ہو گئے لیکن جاتے جاتے بھی انہوں نے اپنی تعریفوں کے پل باندے آج ان کے احزاز میں فل کوٹ ریفرنس تھا جس میں کئی ججز نے شرکت ہی نہیں کی جسیس منصور کا ایک خط آیا ہے اس خط پر تو میں بعد میں بات کروں گا لیکن پہلے آج جو تقریب منعقیت کی گئی ان کے احزاز میں اور پھر انہوں نے اپنی جو ایک ستائش کے لیے ایک الگ سے تقریب دوسری تقریب منعقیت کرائی جس میں انہوں نے بنیادی حقوق کی یادگار جو تعمیر کرائی ہے اس کا وزٹ کرایا مہمانوں کو اور اس میں کانٹریبیوٹ کرنے والوں کو شیلز تقسیم کی اور اس موقع پر پھر جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا جو سوالات ان سے کیا گئے جس سے وہ بہت بدمزا ہوئے جس سے وہ بہت اپسٹ ہوئے ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی رہی لیکن وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے ان کے پاس شاید ان سوالوں کا جواب موجود ہی نہیں تھا قاضی فائز عیسیٰ کے نے اس کو کیسے رسپانڈ کیا اور اپنا غصہ کن چیزوں پر نکالتے رہے آنکھوں دیکھا حال میرا وہاں پر کیا ہے یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھئے فول کورٹ ریفرنس میں آج پانچ بڑے ججز شریک نہیں ہوئے جسس منصور نہیں آئے جسس مونی بختر نہیں آئے جسس اتر منللہ نہیں آئے جسس آئیشہ ملک بھی غیر حضرتین جسس شہزاد ملک شہزاد جو لاہور آئی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کر آئے ہیں وہ بھی نہیں آئے یہ تمام جو ججز صاحبان ہیں انہوں نے آج شرکت نہیں کی اس حضیمت سے بچنے کے لیے کہ محسوس ہوگا کہ فول کورٹ ریفرنس میں تعداد بہت کم بیٹھی ہے تو پھر شریعت کورٹ کے ججز کو بٹھا کر تعداد پوری کرنی پڑی شریعت کورٹ کے ججز اور جو ایڈ ہاک ججز ہیں ان کو بٹھا کر سپریم کورٹ میں وہاں وہ جگہ فل کرنی پڑی اور یہ شو کرنا پڑا کہ ججز ان کے عزاز میں بیٹھے ہوئے ہیں بارال قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے اپنے عزاز میں ہونے والی تقریب سے خود خطاب کیا پہلے تو اٹرین جنرل نے خطاب کیا شہزاد شوکت فاروق ایش نائٹ نے جو وائز چیئرمن ہے پاکستان بار کاؤنسل کے پھر شہزاد شوکت جو صدر سپریم کورٹ بار کے پھر جسل یا یا افریدین حل کے پھل کے انداز میں کہیں ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا لیکن اترہ سے بنایا کہ غیر محسوس انداز میں اور ان کے بارے میں کہا کہ ان سے ہمیں بہت سیکھنے کو ملا لیکن وہ اکثر جو ہے وہ ان کو پرووک کرتا تھا تو وہ پھر ایک غسیلے ریچ بن جاتے تھے اس طرح کی باتیں جو ہیں اس پر وہ خود بھی ہنستے مسکراتے رہے کیونکہ وہ لائٹر نوٹ پر اور لائٹ انداز میں بات ہو رہی تھی لیکن اور پھر انہوں نے کہا کہ جسل یا یا افریدی نے کہا کہ ہم آپ کے سینس آف ہیومر کو مس کریں گے تو مجھے یہ لگا کہ یا یا افریدی جو کہ چیف جسلس ہونے والے ہیں انہوں نے تو شاید یہ بات سنجیدگی سے کی ہو لیکن مجھے یہ تنز لگا کیونکہ جو پرلے درجے کی کمی تھی قاضی فائصہ میں وہ سینس آف ہیومر ہی کی تھی اور وہ فضول سا مزاک کر کے خود ہنستے تھے لیکن وہ ایسا بھی بہت کم ہوتا تھا زیادہ تر انہوں نے لوگوں کی تذہیق کرنا ہی مناسب سمجھا لیکن مجھے نہیں پتا جسل یا افریدی نے کیوں کہا کہ ان کے سینس آف ہیومر کو مس کریں گے کون سا سینس آف ہیومر ان کے پاس ہے میں اس بات پر بڑا حیران ہوا اور ایک جگہ پر جا کر قاضی فائصہ کی آنکھیں بھی بھرائیں جب ان کی تعریفیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے اپنی اینک اتاری ٹیشو سے آنکھیں صاف کی اور پھر دوبارہ سے اینک پہن لی ایک موقع پر ایسا بھی ہوا فائصہ کو بہرحال جب ان کی آخر میں تقریر تھی قاضی فائصہ کی تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے عزاز میں ہونے والے عشائیے میں اور ان کے عزاز میں ہونے والی آج فلکورٹ ریفرنس میں جب پانچ ججز نے شرکت نہیں کی تو یقین ان کو اپنا وہ وقت یاد آ رہا ہوگا پشلے سال جب عبر عطاب اندیال صاحب کو کہ رخصتی کا وقت تھا تو قاضی فائصہ اس میں نہیں آئے تھے اور بالکل آخر میں جب ان کو پتا چلا کہ تقریب ختم ہو گئی ہے تو اس وقت پہنچے اور بڑے آئین پسند بن کے انہوں نے کہا کہ جی میرے سامنے آئینی پرڈیشنز لگی ہوئی ہیں تو میں کیسے ان لوگوں کے عشائیے میں شرکت کر سکتا تھا اس طرح کا فلسفہ انہوں نے جھاڑا لیکن بہانے سے وہ عمرتاب اندیال کے عزاز میں ہونے والی تقریب میں نہیں آئے آخر میں بھی وہ اس لیے مجبوراں آئے کہ اس کے بعد ان کو چیف جسز بننا تھا اگر اس کے بعد ان کی باری نہ ہوتی تو شاید وہ آخری دن لمحوں کے لئے بھی نہ آتے تو وقت ایک سا نہیں رہتا آج قاضی فائصہ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے ان کے عزاز میں جو ریفرنس تھا اس میں جہاں تر جو بڑے بڑے ججز تھے انہوں نے شرکت ہی نہیں کی جو بڑے آئین پسند ججز ہیں جو آئین پر چلنے والے آئین پر کاربند رہنے والے ججز ہیں جسز منصور، جسز منی بختر، آتر من اللہ، آئیشہ، جسز آئیشہ، جسز شہزاد یہ سب لوگ اس ریفرنس میں نہیں آئے قاضی فائصہ جو ہیں ان کی تقریر پوری تقریر ان کی فیملی اور ان کے اپنے خاندان اپنی بیوی کے گرد گھوم رہی تھی انہوں نے کہا کہ سب کا شکریہ ادا کیا سب سے پہلے اور پھر کہا کہ میری تعریفیں کرنے کا شکریہ پھر کہا کہ شکریہ کہ میری اہلیہ یہاں پر موجود ہیں شکر ہے کہ میری اہلیہ یہاں پر موجود ہیں کہ انہوں نے خود میری تعریفیں سنی اگر میں انہیں گھر جا کے بتاتا کہ میری اتنی تعریفیں ہوئی ہیں تو وہ یقین ہی نہ کرتیں پتہ نہیں اب یہ سینس آف ہیومر ہے یا اپنے گھر میں جو ان کی اوقات ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے یا اپنی اہلیہ کا تعریف کر آ رہے تھے کہ وہ ان کی بات پر یقین نہیں کرتیں یا ان کو کسی تعریف کے قابل نہیں سمجھتی کیا مطلب تھا ان کے یہ بات کہنے کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر خود بتاتا کہ میری بہت تعریفیں ہی نہیں ہیں تو میری اہلیہ یقین ہی نہ کرتی یہ انہوں نے خود چیف جسس نے کہا اردو میں کہا اور پوری تقریر ان کی اردو میں تھی تو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ شاید میری اہلیہ مجھے تعریف کے قابل ہی نہیں سمجھتی یا ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی میری بھی تعریف کر سکتا ہے تو یہ باتیں انہوں نے بہرحال کی اپنی طرف سے انہوں نے مزاق کیا لیکن اصل صورتحال جو ہے انہوں نے بیان کر دی اور انہوں نے کہا کہ پھر ان کا بھی شکریہ جو یہاں پر آئے اور ان کا بھی شکریہ جو یہاں پر نہیں آئے تو ان پانچ ججز کے تفشارہ کیا انہوں نے افتغار چودی کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہا جی بلوچستان ہائی کورٹ میں میرا انتخاب انہوں نے کیا ایک ایسے وقت میں جب کرائیسس تھا تو مجھے چیف جسٹس نے بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ جا کے بلوچستان سمالو تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھے کسی نے نہیں سکھایا میرا کوئی استاد دی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ مجھے وکیلوں نے سکھایا یعنی کہ کہنے کا مطلب تھا کہ میں تو بس جا کے بیٹھ گیا اور پھر میں نے وہیں پر سیکھا سارا کام کیا سیکھا ویسے آج تک اس بات پر بھی مجھے حیرت ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک غیر فعل عدالت کو چلایا اب یہاں سے وہ اپنی تعریفیں کر رہے ہیں اور خود اپنی تعریفوں کی بھرمار کر رہے ہیں اور پھر اپنے والد کی اپنے چچاؤں کی اپنی دادی کی سب کی تعریفیں انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ میں ایک غیر فعل میرے عدالت کو چلایا میرے والد کی پیداش پشین میں ہوئی اور ان کے والد کندھار سے حجرت کر کے آئے میری دادی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کے تین بیٹے تھے وہ پڑے لکھی نہیں تھی لیکن بیوہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلائی انہوں نے کہا کہ میرے والد اور میرے چچا سب بار دوسرے ملک میں انگلستان جا کر انہوں نے پڑھے اور بڑے عدوں پر فائز ہوئے تو ان کو میری دادی نے بہت پڑھایا لکھایا انہوں نے کہا کہ میرے دنوں چچاؤں کے وفات میری پیداش سے پہلے ہو گئی تھی میں ان سے ملا نہیں ہوں میرے والد بلوچستان کے پہلے بیرستر تھے پھر اپنی بیٹی کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ میڈل ٹیمپل سے انہوں نے کیا تو اپنی خاندان کی شاید وہ پہلی خاتون تھیں انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے نصیت دی کہ ڈگری لو اور پھر جو کرنا چاہو کرو یعنی ڈگری لے لو اس کے بعد جو کرنا چاہو کرو اور انہوں نے کہا کہ پھر ڈگری کے ساتھ ہی میری شادی ہو گئی اور میری پروفیشنل لائف اور میری شادی کی عمر ایک جتنی ہے وہ کہتے ہیں بیالیس سال ہو گئے میرے پروفیشن کو شروع کیا ہوئے بیالیس سال ہو گئے میرے شادی کیے ہوئے اور وہ کہتے ہیں میری اہلیہ اور میری پروفیشن کی وابستگی ایک جتنی ہے یعنی بیالیس سال پھر انہوں نے کہا کہ ہر اچھے برے وقت میں میری اہلیہ سرینہ نے میرا بہت ساتھ دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی میری زندگی میں ویٹو پاور میری اہلیہ کو حاصل ہے تو یہی وجہ ہے کہ جب افتخار چودی نے مجھے کہا کہ جاؤ اور جا کر سنبھالو تو میں نے کہا کہ میری مجھے اپنی اہلیہ سے پوچھنا پڑے گا میری اہلیہ سے مشورہ کرنا پڑے گا اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے بہت سارے کام کیے اب لوجستان میں تو جتنے کام کیے اس میں لوگ سمجھتے رہے کہ یہ میرا کریڈیٹ ہے اصل میں یہ میرا کریڈیٹ نہیں تھا یہ تو میری اہلیہ کا کریڈیٹ تھا کیونکہ بہت سے کاموں میں انہوں نے میرا ہاتھ بٹایا یعنی وہ تاثر دیتے ہیں کہ بہت سے کام انہی کے برین چائلڈ تھے یا انہی کی انیشیٹیوز تھے تو سارا بہت سارا کریڈیٹ انہوں نے اپنی اہلیہ سرینہ عیسیٰ کو دیا اور بار بار ان کا جگر کرتے رہے اور یوں انہوں نے اپنی باتوں باتوں میں تاثر یہ دیا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان سے وہ بہت معروب بھی ہیں اور ان کی زندگی پر کافی اثر و رسوخ بھی ہے ان کے فیصلہ سازی میں بھی کافی اثر و رسوخ ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بچے ہیں اور بچے ہمیں سکھاتے ہیں ایک دن صفیہ نے کہا کہ ہمارے دوست بڑے ناراض ہیں کہ آپ نے منال کو ختم کرنے کا فیصلہ دیا تو میں نے انہوں نے سکھایا کہ جانوروں کی بھی زندگیاں ہوتی ہیں اور ان کی بھی زندگیاں اہم ہیں پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا ذکر کیا کہ میرے صاحب زادہ ارسلان ہیں وہ انگلستان سے آئے انہوں نے یہاں لاہور میں اپنے طور پر میں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی انہوں نے اپنے طور پر پر چھتر ہزار روپے میں یہاں پر نوکری کی پڑھایا اور پھر انہوں نے کہا کہ بابا اتنے پیسوں میں گزارہ نہیں ہوتا تو میں نے کہا کہ گزارہ کرو لیکن پھر وہ واپس انگلستان چلے گئے کیونکہ انہوں کا یہاں گزارہ نہیں ہوتا تھا تو پھر انہوں نے پنی ٹیم کی تعریفیں کی ریجسٹر پرسنل سیکٹری ریسرچ آفیسر جزیلا اور ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر عثمان کی کیا نام ہے ان کا تو وہ یہ انہوں نے پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ جج اور وکیل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے انسانوں کی زندگی میں ایک خط جو ان کی تعریف میں لکھا گیا تھا باہر سے کہیں سے شاید برطانیہ ہی سے آیا تھا کوئی خاتون کا کیس ان کے پاس کبھی لگا تھا ان کے حق میں فیصلہ ہوا ہوگا تو اس خاتون کی زندگی پر اس کا بڑا اثر پڑا اس نے تعریف میں خط لکھا تو وہ خط انہوں نے پورا پڑھ کے سنایا اپنی تعریف میں لکھا گیا خط پورا کہ آپ کے فیصلہ نے ہماری زندگی بدل دی تو قاضی فائصہ کے بارے میں شاید بہت سارے اور بھی خط ایسے لکھے گئے ہیں جن کو وہ خود بھی پڑھنا پسند نہیں کریں گے تو بہرحال انہوں نے ایک ایسے خط کا انتخاب کیا ایسے موقع پر پڑھنے کے لیے جو ان کی بہت تعریف میں لکھا گیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ انہیں تقریب ختم ہوئی اور باہر لے جائے گیا جہاں باہر ایک پنڈال لگایا گیا تھا وہاں چاہے کا انتظام بھی تھا اور چھوٹے سے تقریب منعقد کی گئی تھی کیونکہ انسان حقوق کی یادگار جو ہے اس کو اس کا آج افتتاح کرنا تھا جو قاضی فائصہ صاحب کا انیشیٹیو ہے انہوں نے بتایا کہ انسانی بنیادی انسان حقوق اب میں نے کل بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ قاضی فائصہ صاحب سے جنہوں نے جن کی دور میں انسان حقوق بہت تباہ ہوئے جن کے دور میں انسان حقوق بہت پامال ہوئے جن کے دور میں خواتین جیلو میں رہی پولٹیکل ورکرز جیلو میں رہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا رہا گھروں سے خواتین کو اٹھایا جاتا رہا آئینی تنمیم جو قاضی فائصہ کے حق میں ہو رہی تھی اس آئینی تنمیم کے لیے لوگوں کو دباؤ ڈالنے کے لیے غائب کیا گیا ان کی فیملیز کو غائب کیا گیا اور قاضی فائصہ صاحب یہ سب بنیادی انسان حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتے ہوئے دیکھتے رہے کیونکہ یہ سب ان کے فائدے کے لیے ہو رہا تھا کیونکہ یہ سب ان کے لیے ہو رہا تھا قاضی فائصہ اس کے باوجود بہت ڈھٹائی کے ساتھ بنیادی انسان حقوق کی یادگار کا افتتا کرتے ہوئے آج پائے گئے اور لوگوں کو حیرت تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ یہ کر رہے تھے اور وہاں پر لوگوں کو لے جا لے جا کے دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں تھے کہ یہ انسانی حقوق کی یادگار نہیں انسانی حقوق کا مقبرا ہے یہ انسانی حقوق کی قبر ہے اور باپیچھے سے لوگ مزاک بھی ہیں آوازیں لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ دھیان سے قبر پر پاؤں نہ آ جائے دھیان سے ذرا اور وہ یادگاریں بھی جس طرح کی بنیمی ہیں وہ انچے سے چبوت رہے کہ وہ دیکھنے میں دور سے قبر ہی لگتی ہیں لیکن بہرحال وہ اس پر جو ہے وہ اس کو لوگ اس طرح سے آوازیں دیتے رہے انسانی حقوق پر مطیع اللہ جاد نے بھی دو چار جملے سوال کی صورت میں قصے انسانی حقوق کے حوالے سے میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا ان کی یہ بات وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں لیکن انسانی حقوق انہوں نے تذکرہ کیا کہ کیا ان انسانی حقوق وہ لوگوں کے انسانی حقوق بھی اہم ہیں یہ سوال جو ہے وہ ان سے ہوا اسطور نے پوچھا کہ قاضی فائزہ صاحب کیا اچھے ججز کا خط بھی یہیں کہیں دفن ہے کیا ان کا خط بھی یہیں کہیں پڑا ہے یعنی انسانی حقوق کیا بات کر رہے ہیں تو کیا ججز کے حقوق بھی ہوتے ہیں کیا ججز نے اپنے حقوق کے خلاف ورزیوں پر جو خط لکھے ہیں اور ابھی تو آج جسل منصور نے بھی خط لکھے یقینی درہا اس کا تذکرہ بات میں کرتے ہیں تو جو ججز نے اپنے خط لکھے ہیں اس کا بھی کہیں یعنی اس کا قاضی فائزہ کچھ کر کے نہیں گئے تو کیا ان کے انسانی حقوق نہیں ہوتے ججز کے بنیادی حقوق نہیں ہوتے ان کے حقوق کا قاضی فائصہ نے کیا کیا تو اس سوال پر وہ اتنا ان دونوں سوالوں پر بدمزہ ہوئے قاضی فائصہ کہ غصہ کرنے لگے صحافیوں پر اور عام لوگوں پر کہنے لگے کہ یہ محذب معاشرہ ہے راستہ دیجئے یہ کون سا طریقہ ہے جگہ دیجئے یعنی مہمانوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جگہ چھوڑ دیجئے تو قاضی فائصہ کا کوئی اصل جو غصہ آیا وہ سوالوں پر آیا لیکن انہوں نے اس کا جواب تو نہ دیا یہ کہہ کر غصہ نکال دیا کہ ہم محذب انسان ہیں یا نہیں ہیں ہم محذب معاشرہ ہیں سائٹ پر ہو جائیے پھر ان سے سوال ہوتا رہا بار بار کہ کیا قاضی صاحب آپ کو کسی بات پر پشتاوا ہے کسی فیصلے پر پشتاوا ہے ظاہر ہے سوال ہو رہا تھا تیرہ جنوری کے اس فیصلے سے متعلق جس نے پوری قوم کو متاثر کیا پورے ملک کو متاثر کیا وہ فیصلہ جس کے باوجود لوگوں نے تحریک انصاف کو ووڈ دیا اور قبول نہ کیا گیا اس فیصلے نے جس نے قاضی صاحب نے دانستہ طور پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ تحریک انصاف ہار جائے نون لیگ جیتے کیونکہ نون لیگ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ نون لیگ پھر ایک جوڈیشل پاکیج لے کر آئے گی اور قاضی فائیسا کو جو ہے وہ تین سال کے لیے مزید ایکسٹینشن دے گی اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فکس میچ کر کے قاضی فائیسا نے جو ایک گھٹیا فیصلہ دیا جس میں تیرہ جنوری کو انہوں نے تحریک انصاف سے پولٹیکل پارٹی سے بلے کا نشان شین لیا مجھے آج تک نون لیگ کے علاوہ کوئی شخص نہیں ملتا جو کہتا ہو کہ یہ فیصلہ صحیح دیا نہ آج تک کوئی صحافی ملا نہ آج تک کوئی اور پولٹیکل ورکر یا کوئی اور تفسرہ نگار ترجہ نگار جو قاضی فائیسا کے حامی اور عمران خان کے مخالف بھی ہیں وہ بھی یہی کہتے پائے گئے کہ قاضی فائیسا کا گھٹیا ترین فیصلہ ہے بائسٹ ڈیسیئن ہے اور اس کے بعد پھر انسان حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئیں لیول پلینگ فیلڈ کی لے کر کہ لوگوں کے ہاتھوں سے وہ جو فارم تھے جو الیکشن لڑنے کے لیے فارم ہوتے ہیں وہ فارم چین چین کے بھاگ جاتے رہے سے نامعلوم افراد قاضی فائیسا کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا قاضی فائیسا صاحب یہ ہوتا دیکھتے رہے کیونکہ یہ ان کے فائدے کے لیے ہو رہا تھا اور پھر جب علیتیف خوصہ لے کر آئے ان کے پاس درخواست کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ملے تو اس کا انہوں نے مزاک اڑایا اور مزاک اڑا کر جو ہے وہ اس کیس پر الیکشن کمیشن کو ایک ڈیریکشن دے کر بعد گول مول کر دی تو وہ قاضی فائیسا سے آج پوچھا گیا کہ کسی فیصلے پر پشتاوا ہے تو انہوں نے اس کا خاموشی اختیار کی انہوں نے کہا کہ پھر ان سے سپیسیفیکلی پوچھا گیا کہ بلے کا نشان آپ نے چھینا کہ آپ اس فیصلے پر مطمئن ہیں اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر ان کے ایک سٹاف کے ممبر نے کہا کہ جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں مائی لورڈ کے فیصلے بولتے ہیں تو اس پر جب انہوں نے کہا کہ مائی لورڈ کی پریس ریلیزز بھی تو بولتی ہیں ان پر ٹانٹ ہوا پھر انہوں نے کہا کہ آپ چائے پیجئے اور سوالات مت کیجئے چائے پیجئے تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نہیں پینا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی ہے یہ کہہ کر انہوں نے چائے یعنی چھوڑ دی چائے کے پنڈال میں جب وہاں پر پہنچے تھے تو وہاں پر مزید وہ نہیں رکے یعنی چائے کی طرف نہیں گئے چائے انہوں نے نہیں پی عام طور پر ججز کچھ دیر وہاں پر رہتے ہیں موجود رہتے ہیں لیکن قاضی فائزہ جو ہیں وہ وہاں سے اندر چلے گئے میڈیا ان کے پیچھے پیچھے تھا پھر انہوں نے ایک سٹاف کے بندے سے کہا کہ میڈیا کو ہٹاؤ اور اس کو میرے پیچھے نہ آنے دو پھر ان کے سٹاف کے لوگوں نے میڈیا کو ان کے پیچھے جانے سے روک دیا اور قاضی فائزہ اندر چلے گئے میرے خال میں ان کے لیے یہ ایک بدترین یاد کے طور پر یہ دن رہے گا کسی کے ریٹائرمنٹ کے موقع پر اس طرح کے سوالات کا سامنا اس کو عام طور پر نہیں کرنا پڑتا اور ہم نے نہیں دیکھا عمرتہ بندیال کے جو ہے وہ فیصلوں سے بھی لوگوں کو اختلاف ہوگا لیکن ان کے ساتھ ان کو اس طرح کے سوالوں کا یا صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہرحال جو کیا ڈیسنسی کے ساتھ کیا اور آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا یہاں پر تو انہوں نے آئین قانون کی دھجیاں اڑا دیں اور نہ صرف اپنا مزاق آج بنوایا بلکہ اس ملک کا بھی دنیا میں ایک مزاق بنا کے رکھ دیا ہے بہرحال قاضی فائصہ کو تاریخ ایک بدترین جج کے طور پر یاد رکھے گی اور میں امید کروں گا اور دعا بھی کہ ایسا شخص جو اتنا بائزت ہو اور جو اپنی فکر میں رہے اس کو اس ملک میں کوئی اور ذمہ داری نہ ملے تو اس قوم کے لیے بہتر ہوگا یاد دیجے اللہ حافظ